ایک کچھ تصویر ہم دکھا رہے ہیں سوامی جی جس کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں سوامی جی کچھ تصویر ہم دکھا رہے ہیں کیونکہ چندریان کی سفلتہ کے بعد پردھانونتری مودی اس وقت جوانس برگ میں ہے برکس کے سمیلن میں اور تمام دیش کے جو راستہ دکش ہیں جس میں ہمیں بھی دیکھ پا رہے ہیں شیخ حسینہ بانگلہ دیش ہمارے پردھانونتری ملک کی جو پردھانونتری ہی ہے اس کے علاوہ دنیا کے تمام ملکوں کے جو دیش کے راستہ دکش ہیں وہ پردھانونتری مودی سے ملاقات کر رہے ہیں انہیں بدھائی دے رہے ہیں اور اس کو لے کر تمام جو دیش وہاں پر بھی پہنچے ہیں انہوں نے تعریف کی ہے اور کئی نہ کئی بھارت نے اب ایک ایسا راستہ دکھا دیا ہے سوامی جی کہ آنے والے وقت میں جو ہمارے آس پاس کے جو پڑوسی ملک ہیں جن کے اندر شمتہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے اچھیبمنٹس کو حاصل کر سکے بھارت ان کی بھی مدد کر سکتا ہے کئی مائنوں میں ہاں بھارت کا سامر تھے پوری دنیا کی سمبردھی کے لیے پوری دنیا کے کلیان کے لیے وہ تھان کے لیے بھارت کبھی بھی ڈومینیٹ کرنے میں وشوانس نہیں رکھتا ہماری پولیسی بھارت کی پرکرتی اور سانسکرٹی جو ہے نا وہ کسی کو ڈومینیٹ کرنے کی نہیں کسی کو ستانے کی یا گرانے کی نہیں رہی ہے کسی کو نوٹنے کی نہیں رہی ہے سب کو اُبھارنے کی سربی بھوانتو سکینہ وسودھائیو کٹم بکم جو یہ ہمارے شلوگن ہے یہ کھالی ٹیگ لائن نہیں ہے یہ بہت بڑا درشن ہے بھارت کا تو یہ سچ ہے کہ بھارت سامر تھے وار ہوگا تو پوری دنیا کا سامر تھے پوری دنیا میں سمبردھی پوری دنیا میں خوشالی بڑھے گی کیونکہ بھارت جو پائے گا وہ پوری دنیا کو باٹے گا بھارت بٹورتا نہیں ہے باٹتا ہے سوری سنسار کے کلیان کے لیے خوشالی کے لیے اور آپس میں بٹنے نہیں دیتا سنسار کو وہ سدھائیو کٹم بکم سے جوڑتا ہے تو بھارت کا سامر تھے اور اس کے سمرت پردھان منتری ہیں ہمارے موڈی جی نہیں تو پہلے بھارت کے پردھان منتری کے طرف کو دیکھتا بھی نہیں تھا اب پوری دنیا کے راشتہ دیکھ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں ان کو اونر دیتے ہیں یہ سامر تھے ہیں ایک سو چالیس کروڑ کے بھارت کے لوگوں کا بھلے ہی جاتیہ الگ ہے ورگ مجھب الگ ہیں سمدائے الگ ہے بھاشا ہی پرانت الگ ہیں لیکن کل پورے دیشے نے دکھا دیا راشتری ایکتہ سمپروتہ اکھنڈتہ کیا ہوتی ہے راشتر کی راشتریتہ کیا ہوتی ہے بھارتیتہ کیا ہوتی ہے سوامی جی اس میں ایک چیز میں اور جوڑ دینا چاہتا ہوں اور وہ ہے یوگ یوگ بھی ایسے ہم کہہ سکتے ہیں ایسی ودیائے سوامی جی جس کو بھارت نے اپنے تک سنجوکی نہیں رکھا جس طرح سے آپ نے گھر گھر تک پہنچایا ہے اسی طرح سے یوگ دنیا کے ہر ایک کونے میں پہنچائیں لوگوں کی کہہ سکتے ہیں کی مدد بھی کر رہا ہے مانسک روپ سے شاریر روپ سے اور آدھاتمی روپ سے سوامی جی ایک اور سٹیڈی کے مطابق چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھنٹو ریلز دیکھنے کے وجہ سے بھی مایو پیا کی پریشانی ہو رہی ہے تو بچوں کی آنکھوں کو اس خطرے سے ہم کیسے بچائیں اور جن کی نظر ریلز دیکھ دیکھ کر کمزور ہو چکی ہے وہ نظر کیسے تیز کریں کہ موٹا چشمہ اتر جائے اس کے بھی اپائے بتایا ایک تو آگے جھکے آگے جھکنے سے پرات کال اٹھ کے رگو ناتا ماتا پیتا گرو ناوئی ماتا ماتری دیو بھا پتری دیو بھا آچانے دیو بھا آتیتی دیو بھا راشتہ دیو بھا آگے جھک کر کے ایسے سسکہ آسن کرو پیچھے جھک کر کے ایسے اشتراسن یا اردھا اشتراسن کرو تو یہ آنکھوں کا چسمہ اتارنے کے لئے بچوں کو بچپن سے ہی سیرشاہ آسن کا سروانگ آسن کا بھیاس کرانا چاہیے بچپن سے ہی بچوں کو یہ جو ہماری پرمپرہیں جو بھونی بسری ہو گئی تھی ان کا بھیاس کرانا چاہیے یہ ہماری جیون پڑھتی میں جب یہ یوگ آئر وید سمجھلی تو ہو جائے گا نا تب ہی بات بنے گی اور بچوں کو بچپن سے ہی چلو سیرشاہ آسن سروانگ آسن سوری نمسکار یہ جل نیتی سوطر نیتی تراتک اس کا بھیاس بچپن سے کرائیں یہ آج بھی ہمارے بچے یہاں پر جل نیتی سوطر نیتی کر رہے ہیں لگا تار اور جو ہے ایک ناک میں لوٹا لگا ہے کل ہم نے جل نیتی کو وستار سے بتایا تھا ساتھ میں آج سوطر نیتی بھی ہے ناک سے ربر ڈال دیتے catheter اور موں سے نکالتے ہیں سرو میں رگڑنا نیچی ہے جس دن کریں سوطر نیتی پہلے رات کو اور کرنے سے پہلے بھی ناک میں تھوڑا بادام روگن اڑوں تیل یا سرسوں کا تیل آدھی ڈال لینا چاہیے اور یہ ایک ساتھ جل نیتی سوطر نیتی ترپلا سے آئی واس ہم کر کے دکھا رہے ہیں یہ کھالی پردرشن نہیں ہے یہ آنکھوں کا درشن ہے درشتی درشن ہے تو چڑھو چڑھو نکال لوں اب اتنے تو بتا رہا کئی تھکسیوں ہو گیا پرماننٹ تو یہ آنکھوں میں یہ دونوں آنکھوں میں پہلی دوسری آنکھوں کے نیچے ہاتھ سے دباؤ یہ اور ایسے ہاتھ میں بھی ایسے دباؤ ڈوکٹر صاحب اب آپ بھی دو دو آئی گریٹ کھاؤ اور یہ پوائنٹ بھی دباؤ ہاں دونوں آنکھوں کپال بھاتی کرتے کرتے ایسے دباؤ لیتے آپ کبھی مجھے آنکھوں کا چشمہ ہٹانا بینہ چشمے والا ڈوکٹر سائنٹسٹ بنانا دیکھو یہ سامنے بیٹھے اُدھاڑ یہ بڑی چیز ہے اب شرسنی لگتا تھا لوگوں کو کیا آنکھوں کا چشمہ بھی ہٹ سکتا گل کومت ٹھیک ہو سکتا کیا نجر کو سو سال اچھا رہا سکتا ارے امارے تو وید نے کا جیوے مسردہ ستم اور اس کو ہم ساکار کرتے تو یہ کپال بھاتی کرتے کرتے پوائنٹ دبائے تو بچوں کو ایکو پریشر کرے بچوں کو تراتا جلنیتی سترنیتی بتایا اکشی ترپن میں بچوں کے آنکھ میں گھی ڈالے گائے کا گھی ڈال دے پہلے کوئی بڑی ایسی بات سنا دے بڑا سکھ ملا بڑا سنتوش ملا تو کیا بولتا تھا بھائی اس نے میری آنکھ میں گھی سا گھال دیا کیا بولتے تھے اس نے آنکھ میں گھی سا گھال دیا تو یہ جو اکشی ترپن بتاؤ آنکھ میں گھی ڈالے اور گھی کھایا کرے ایک سے دو چمچ آج ہی کٹوری گھی کھا جاتے مکھل تھربول بھائی وہ جاتا کار تو وہ آنکھوں میں جاتا دیماغ میں جاتا دیماغ 80% گھی سے بنا اچھے کولیسٹول سے اچھے گھی سے جس کو گھی نہیں ملتا اس کا تیل سے دیماغ کے لیے آنکھوں کے لیے گھائی کھائی بہت ضروری ہے گھائی کھائی کرے اور جن کو گھائی کھائی کھائی میں تھوڑا سا دکت ہوتی ہے کچھ لوگ گھائی کو گھائی ماتا نہیں بولتے ہاں یہ گھائی کا گھی ہے اور جن کو گھائی ماتا سے تھوڑا سا دوری بنا رکھی ہے سانٹی کا کھالیا کرے سوامی جی ایک اور شامل کر لیتے ہیں گھلوکوما کا میوپیہ کے بات جو اس نے کی اور دوسری پریشانی جو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہے گھلوکوما کی سوامی جی اسے کالا موتیا بھی کہتے ہیں جو لوگ گھلوکوما شبد نہیں سمجھتے سوامی جی اس خطرہ بڑھتا ہے مین آکسی جی بڑھتا ہے سوامی ہمارے آنکھوں کے لینز کے آگے پیچھے دو ٹائپ کے لیکویڈ بھرے ہوتے ہیں اچھا ٹائپ کے لیکویڈ ہاں تو ان لیکویڈ کا اپنا ایک پریشر ہے جب پریشر چینج ہونا شروع جاتا تو لینز پہ اور ریٹینا پہ الگ ٹائپ کے پریشر پڑھ نی لگتی ہے کالے کالے دھبے سے دکھتی ہے کیونکہ ہمارا لینز سامنے والی لائٹ کو ریٹینا پہ فوکس کرتا ہے بلکل کیمبری کی طرح تو اگر وہ گیپ تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو فوکس آکے پیچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایمیج بلڑ دیکھتا ہے کالے دھبے دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی جیاد چمک دیکھتی ہے وہ سب سوامنے پھر پریشر بڑھ گیا پریشر کس کا لیکوڈ کا سوامنے جیسے ہمارا بلڈ پریشر اور کسی کو ڈائیپٹیز ہے تو وسند کس ما کر نہیں تو رس راز اور یوگ اندرس ایک ایک دو دو گرام یہ ملاتے تھے ایک ایک چمس صبح سام کھلاتے تھے یہ میں نے آج سے 30 30 سال پہلے سے علاج شروع کر رکھا ہے ہمارے سب سے پہلے پیشنٹ اوپی بھاٹی جی پتہ ابھی بھی زندہ ہے سارنپور کی جس کا میں سب سے پہلا کیس ٹھیک کیا تھا گلوکوما کا سارنپور میں رہتے ہیں میں ابھی پیچھے آئے تھے 6 سال مہنے پہلے تو میں نے کہا بھاٹی جی اوپی بھاٹی ان کا نام مہنے ماتا جی کو ہماری آخوں میں پانی آ رہا تھا کی میں اتنا پیسہ لگتا ہی چیزوں میں تو یہ جو ہے یہ لیکن گلوکوما اور کیٹریک بڑی سمسیا اس کے بات گلوکوما ہنڈر پرسنٹ اچھا ہو جاتا ہے جو اب آمل کے رسائن آدھی نہیں کھا سکتے تو پھر یہ دریشتی کا سیون کرے یہ آئی گریٹ آئی گریٹ اور یہ آئی گریٹ دریشتی یہ تو دریشتی ہوگی ڈالنے کے لیے اور یہ آئی گریٹ ہوگی لکھانے کے لیے آئی گریٹ لگانے کے لیے بھی ہے لیکن یہ سامن اس کے لیے ہے تو یہ گلوکوما تو ہنڈر پسنٹ اچھا ہو جاتا ہے میرے پاس ایسے سینکڑوں لوگوں کے ایکزمپل ہو گئے ہیں جو نے لگا تار چار سے چھے مہنا کپال بھاتی کیا میرے بہن جوت سنا جی ان کے آنکھوں میں جوتی آگئی مناخ سی جی بیچ میں پھون کٹ ہو گیا تھا لیکن ہم انکٹ رہتے تو ہم واپس جڑ چکے ہمارے پھون کٹ ہمارے پھون سوامی جی ہمارے سوال کر دیں